السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گرد دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تک جاتی ہے کانہ بنا بنا کے اور ان کے مہمانداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی کوئی تر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شہر قبلوایا اور فرمایا آج میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوشک ہوا اور گر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی اس زبردست اور تقلب دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتی ہی آپ کی پیچھے بہت سے ہشرات بچو اور بہت سے محلک ہشرات کی گھر سے باہر نکل گئے اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بہوش ہو گئی جب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات مشکلات اور ازمائشے اور محلک جندار گھر سے باہر نکال لے جاتا ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محفت کرتا ہے اس گھر سے بہتر اور کیا ہو کہ جو ہر چھوٹے بڑے کیلئے کھلا رہے ایسے گھر پر اللہ کی رحمتیں اور بہششیں نازل ہوتی رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں انہوں نے پوچھا کس انام سے اے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مہمان اپنے نصیب لے کر آتا ہے اور جاتی ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے میرے عزیزوں جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ ورز آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بلوز ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں